ڈریکٹ فیر کرو اور جس ڈریکٹ فیر سے ہمارے بچے کی آنکھ چھوٹا بھائی ہے میرا اس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے اور میں یہی آپ کو ریکارڈ کرنا جاتا ہوں کہ اگر ہماری جان بھی بچے کے آنکھ ضائع ہوئے جس کو آنکھ میں ڈریکٹ شل لگا ہے وہ آپ کا بھائی تھا ہاں وہ میرا بھائی تھا کزن تھا چا چا تا بھائی تھا لیکن اس سے باوجود ہمارے چھاتی پر اگر یہ کرتوز بھی لگے تو ہم عمران خان کے سنگ ہیں میرے بھائیوں ہم پاکستانی ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں یہ اتنا ظلم کریں جتنا یہ آپ خود برداشت کر رہیں ایسی سیاست کریں جسے کسی کو سیاست میں کسی کو تکلیف نہ ہو یہ ماں بہین کی گالی بھی نکالتے ہیں بری بری نواز شریف کا بیٹا انگلین سے عمران خان کی ماں بہین کو گالی دے رہتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے وہ بھی دے سکتے ہیں تو ہم بھی دے سکتے ہیں یہ ہے تو کسی کو حاملی دیں گے کیونکہ گالیوں سے کچھ نہیں ہوتا آپ اتنے ماندار ہیں اتنے صاحب ستھے لوگ ہیں آپ بلکل پاک دوسرے دولے ہوئے ہیں آپ پاکستان میں آئیں اپنا سامنا کریں اپنا آپ کو بچاؤ کے لیے کریں اور ان کو بتائیں آپ کی ایک پرابٹی کے صاحب کتاب دیں آپ چور ہیں آپ ملک پاکستان کے بچے اور ایک بچے کے چور ہیں آپ چور نہ ہوتے تو آپ باپ ٹھیک تھاک تھا یہاں سے بماری کا بانہ لڈال کے انگلینڈ چلا گیا انگلینڈ روڈوں میں پھرتا ہے یہاں پہ آج کی شہلنگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں پولیس شہلنگ کر رہی ہے پاکستانی ہے وہاں پہ یہ پولیس شہلنگ کر رہی ہے یہ ان کے کہنے پر شہلنگ کر رہی ہے کیونکہ یہ ملازم ہے یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو یہ ان کے متحد ہوتے ہیں ان کی مجبوریوں ہوتی ہیں یہ شوک سے نہیں کرتے ہیں ان کے پیچھے سے آرڈر ہوتا ہے پہ آپ شہلنگ ہی کریں گے ہم آپ کو ڈسمس کر رہے ہیں سسپینڈ کر دیں گے یہ اپنی مجبوری سے کوئی آدمی گورنمنٹ کا ملازم ہو تو وہ یہی کرے گا میں آرہا تھا فیضاباد سے ہمیں بائک پہ تھا ٹھیک ہے شہلنگ آئی وہ پولیس والے عورتوں پہ بھی فائرنگ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے شہلنگ اور روگ رہے تھے اور بتمیزی کر رہے تھے میرے ڈیریکٹ آگے آئے تھی شہلنگ آئی وہ نہیں ہے شہل ویل وہ آگے لگے آنکھ پہ بڑی مشکل سے مجھے لوگوں نے روک ہے مستقل ابھی تک فیضاباد باندھ ہے سارے کنٹینر رکھیں اور شہلنگ کر رہے ہیں ابھی تک وہ ڈیریکٹ میرے آگ پہ بھی کیا تین چار عورتیں گزر رہی تھی جی ان پہ بھی کیا تو بڑا غلط ہے اب یہ باقی بائی بتائیں گے آپ کو کیا ہوا اسلام علیکم ملک ریل یوسی تیرہ سے میرے ساتھ دوستیں بہت زیادہ ان کے اوپر بھی انہوں نے شلنگ کی ہے بہت زیادی کر رہے ہیں لیکن ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ یہ جو مرضی کریں ہم ان کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے رہیں گے شام ساتھ میں تک ہم پر عمل اتجاج کر رہے ہیں اور ماری یہ کال ہے انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں یہ دیکھیں جی ہم ابھی سٹوڈنٹ ہیں نہ ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نہ کچھ اور ہے یہ ابھی یہ پانچ اس طرح کی سینکڑوں پر پڑے ہوئے ہیں یہ سب کرتوس پڑے ہوئے ہیں اس طرح کے کئی کرتوس ہیں اور عورتوں پر مار رہے ہیں بچوں پر مار رہے ہیں سٹوڈنٹس پر مار رہے ہیں ہم کوئی دہشتکار ہیں یا کسی کے پاس کوئی اصلہ پڑا ہوئے ہیں رحمان رحیم وائس پریزیڈنٹ رولپنڈی میٹرپ طریقہ انصاف ہم تمام اتنے بھی میرے ساتھ دوست آئے ہیں ہم آئے تھے راجہ ماجد صاحب جو ہماری جنرل سیکٹری راشد افریز صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ رولپنڈی میٹرپولٹن کے ان کے ساتھ آئے تھے ہم تمام بائی جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم سارے خالی ہاتھ آئے تھے پور امن احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے عمران خان کے ساتھ آئے تھے لیکن یہاں آکے پولیس نے یہ گنڈا گردی حکومت کے کہنے پر کر رہی ہے حک کی ہم پور امن احتجاج ہے عمران خان کے ساتھ جس وقت تک وہ ہمیں احتجاج ہی کال دیتے رہیں گے ہماری پوری ٹیم میٹرپولٹن کی ٹیم تمام یوسیاں جتنے بھی ہیں ہمارے ساتھ دوست بھائی ہم تمام احتجاج میں شرکت کرتے رہے تھے میرے ساتھ میری عوام آئی ہے خان کی کال پہ ہم پور عمل طور پہ اپنے احتجاج رکار کرانا چاہتے ہیں میڈیا کو لیکن یہ پولیس والوں نے ہمیں صرف دیریکٹ فیر کی ہے جس پہ یہ دیکھے کھول میرے پاس اٹھائے ہوئے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی پولیس ہے یہ پولیس ہماری ہیں ان کے بھی بچے ہیں ہم بھی ان کے بچے ہیں لیکن آئی جی صاحب کو یہ کہنا میسیج بچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہمارے ساتھ شباز شریف جو ان سے قرار ہے وہ کہ ہے کہ ڈریکٹ فیر کرو اور جس ڈریکٹ فیر سے ہمارے بچے کی آنکھ چھوٹا بھائی ہے میرا اس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے اور میں یہی آپ کو رکار کر رہا جاتا ہوں کہ اگر ہماری جانتے کے آنکھ ضائع ہوئے جس کو آنکھ میں ڈریکٹ شل لگا ہے وہ آپ کا بھائی تھا ہا وہ میرا بھائی تھا کزن تھا چا چہزاد بھائی تھا لیکن اس سے باوجود ہمارے چھاتی پر یہ کرتوس بھی لگے تو ہم عمران خان کے سنگ ہیں انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کی حکوم یہ چلی جائے گی ہم پوٹوٹو کو امد ہے امریکہ والوں نے بٹھا ہے اور انشاءاللہ ہم ان کا جواب ہیٹ سے پتھر کا جواب ہیٹ سے دیں گے